Good day my dear friends, I hope everybody will be fine آج کی امیلی سنگ میں ہم دیکھیں گے جب اتھر کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو امیلی ون ڈائریکٹر کو لے کر آنے کا وعدہ کرتی ہے جب اتھر نیچے نہیں آتا فرنٹ تو اس کے پاپا کہتے ہیں کہ جب میں ڈانٹ دیتا ہوں تو ناراض ہو جاتا تو جب میں کچھ نہیں کہتا تو زدی بن جاتا ہے آج اس کی میٹنگ ہے اور ابھی تک وہ نیچے نہیں اترا اسے میرے بزنس میں دلجسپی لینے چاہیے آتھر کی ماما کہتی ہے کہ میں تو بہت خوش ہوں کہ وہ اپنے میوزک میں بہت خوش ہے تو ردف رانا انکل کہتے ہیں کہ ہاں اب امیلی آگئی ہے تو اسے ڈائریکٹ کر دے گی پریشان ہو رہی کی کوئی ضرورت نہیں چینی وہی سب کے باتیں سن رہی ہوتی ہے وہ نمبر بنانے کے لیے وہاں آ جاتی ہے کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں انکل آپ میں آپ سے ہنٹر پرسنٹ اگریڈ ہوں مجھے نہیں لگتا کہ میوزک میں اسے دلجسپی لینے چاہیے مجھے تو یہی لگتا ہے اسے رانا کمپنی سنبھال لینی چاہیے تو وہ کہتے ہیں میں باہر کے لوگوں سے مشروع نہیں لیتا چینی کہتی ہے انکل جی میں تو صرف آپ کا ساتھ دے رہی تھی دو دروانا انکل کہتے ہیں کہ اسی دی راستے سے بٹکانے والے مجھے بتا رہے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اتھر کی کچھ ہاتھیں اور بھی بہت بڑی ہیں کیا وہ بھی صدار نہیں ہوگی املی ہے اس کا ساتھ دینے کے لیے کسی پوز سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تو چینی فرینڈ یہاں پر بہت ہی چیلس ہو جاتی ہے تھوڑ دے کے بعد چینی دور سے میڈیسن ریسیف کرتی ہے اور دوائی دیکھ کر سوچتی ہے کہ گھر میں کون بیمار ہے کہ املی بھاگ کر اسے میڈیسن کھینچ لیتی ہے چینی اس میڈیسن کو فرینڈ نیٹ پر سرچ کرتی ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ اثر بیان بوچ کر املی کی ہلپ کر رہا تھا اسی لیے وہ دلیا کھا گیا وہ بہت ہائپر ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں املی اثر کو دوائی بلا کر فور این ایون ڈائریکٹر کو بلانے چلی جاتی ہے اور وہ اسے دھیان سے جانے کا کہتا ہے فرینڈز ابھی تھوڑ دیر تک وہ آنکھیں بند کر کے لیٹا ہی ہوتا ہے کچھنی ایک دم اس کے سامنے آ جاتی ہے وہ دھر جاتا ہے کچھ نہیں کہا اثر ویران ہو کر پوچھتا ہے کہ اچھا تمہیں کیسے پتا کہ وہ ملاوٹ والا دلیا تھا تو پھر وہ اگدم سے سوفٹ ہو جاتی ہے سوچتی ہے اور پھر کچھ درامٹائز کنا شروع کر دیتی ہے وہ کہتی ہے ہاں میں نے بوٹل چولے کے قریب رکھی ہوئی دیکھی تھی بات میں تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے لیے پریشان نہیں تھی جب دلیا تمہارے گلے میں لگا تھا تو میرا دل کتنا بے چین تھا تمہارے لیے میں کیا خبر بجائے املی سے سوال کرنے کی اُلٹا تو مجھ سے ایسا پوچھ رہے ہو تو اثر کہتا ہے مجھے املی پہ پورا بھروس ہے تو چینی دل ہی دل میں بہت کرتی ہے پھر ہم دیکھیں گے فرینڈز کے ایونڈ ڈائریکٹر کے پاس جاتی ہے املی اور اس کی ریکویسٹ کرتی ہے کہ میرے ہسمن اثر افرانہ سارے رات بیٹھ کے میزک کمپوز کر رہے تھے اب وہ بیمار ہو گئے اس لیے وہ نہیں آزکے آپ کی میٹنگ میں ادر وائز وہ بہت کیوریس تھے آپ کی میٹنگ میں آنے کے لیے انہیں بہت شوق ہے کہ ان کا میزو ساری دنیا سنیں آپ پلیز گھر جا کے ان کا میزک سن لیں تو وہ ہائپر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ سلیکشن ہو چکی ہے جاؤ اپنے ہسمنٹوں کو آرام کریں تو املی ٹھان لیتی ہے کہ اب تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ آپ کو گھر لے کر ہی جائے گی پھر سیل میں دکھائے جائے گا کچینی کنانی سرونٹس کو فون کرتی ہے چینی کے کپڑوں کے بہت سارے بیک لوٹ کر کے لے جانے لگتی ہے اور سب کو کہتے ہیں کہ تمہاری املی چاہے خوش ہو یا نہ ہو میری چی بے بھی تو بہت خوش ہے روپے موسی اسے بہت تیس کرتی ہیں کہ تمہارا پاس بہت خراب تھا اب چینی اور املی کا فیچر کیوں تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے میں تمہیں بلکل نہیں کرنے دوں گی اور وہ تنزیہ مسکتاتی ہے پرینٹس وہاں سے چلی جاتی ہے کہ کر لو جو کرنا ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ املی ڈرائیور بن کر کار ڈرائیو کر کے اس ڈریکٹر کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے راستے میں وہ ان سے کھانے کا پوچھتی ہے کہ صاحب مجھے پتا ہے آپ کو بھوک لگی ہوگی اپنے کھانا تو کھانا ہی ہے مجھے پتا ایک جھا بے کارانے کا ڈھاپا وہاں کھانا بھی بہت اچھا ہے اور میزک بھی بہت اچھا ہے کہتی ہے صاحب میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں تو میزک ڈریکٹر جب میرر میں املی کا مسکراتا وہ چہرہ دیکھ لیتا ہے گاڑی رکھوال لیتا ہے اور کہتا ہے مجھے کیڈنیپ کرنے کی کوشش کیے کیا مجھے نہیں پتا تم کون تو املی ان سے بہت معافی مانگتی ہے ریکویسٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جب آپ کی کال آئی تو میرے ہسمنٹ کی خوشی جو دیئے کہ چاند کی طرح تھی لائف کو ہسمنٹ کے لیے اتنا سپورٹی و اتنا کیرنگ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تو املی کہتی ہے میزک ان کا پہلا پیار ہے اور میں ان کی سب سے بڑی فین ہوں تو ڈریکٹر ان کے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے گھر میں چین اثر کو افرگل آتی ہے اس کے کان بھٹی ہے کہ اب تم املی کے ساتھ بیٹھ کر سننا اپنا میزک کیونکہ تمہارے پورے مورڈ کو میزک سنانے کا خواب تو املی نے ختم کر دیا ہے وہ املی گھر آ کر اثر کے سامنے پہلے مو بناتی ہے فرنڈز زائد کرتی ہے کہ وہ ڈریکٹر اس کے ساتھ نہیں آیا پھر ہس کر اثر کو سرپرائز دیتی تو خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے اور چینی جل کر جیلس ہو جاتی ہے گھر کے سارے لوگ ڈریکٹر کو بہت اچھا پروٹوکال دیتے ہیں فرنڈز اور وہ بہت خوش ہوتا ہے چینی جیلسی میں ایک پلان بناتی ہے اثر کی پینڈ رائیف جس میں میزک ہوتا ہے ہی ہی ختم ہو جاتی ہے کل کے امیلی سیل میں اثر نے امیلی کو ڈینر پہ لے جانا ہوتا ہے اور چینی پلان کرتی ہے کہ اب میں دیکھتی ہوں کہ تم زیدہ واپس کیسے آتی ہو ویڈیو کر پسند آئے تو لائک کر دیں اور چاہیں تو میرے چینل کو سبسکائب بھی کر دیں thank you so much stay good care of yourself good bye